اس درخت کی شاخ پر بیٹھے مجھے بارہ گھنٹے ہونے کو تھے میں بس اپنے ہاتھ پاؤں کو محدود حرکت دے کر اپنے آزا کو سن ہونے سے بچا سکتا تھا اس سے زیادہ حرکت کرنے کی عیاشی میری قسمت میں نہیں تھی لیکن یہ سب میرے لیے اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں تھا کہ مجھے اپنے فرض سے باز رکھتا دورانے ٹریننگ میں 36-36 گھنٹے اس سے بھی محدود جگہ پر بیٹھ کر گزار چکا تھا بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے 48 گھنٹے گزارنے پڑ گئے تھے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ٹریننگ اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ٹریننگ ہوتی ہی غلطیاں صدارنے کے لیے ہے جبکہ حقیقت میں غلطی کرنے کا مطلب اپنی جان گوانہ ہوتا ہے خاص کر ایک سنائپر کے لیے غلطی کا تصور محال ہے ہمارے اس عادثہ کہا کرتے تھے کہ سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے صرف ایک گولی ہوتی ہے اگر وہ گولی ہدف کو چھو نہ سکے تو دردناک مات سنائپر کا مقدر بن جائے کرتی ہے میرے پسندیدہ استاد راہ و تصور کا قول اس بارے میں اور بھی متشدد ہے ان کے مطابق سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے دو گولیاں ہوتی ہیں پہلی گولی ہدف کے لیے اور اگر وہ خطا ہو جائے تو دوسری گولی اپنے گولی ہوتی ہے